السلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہی اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید تعوذ باللہ من الشیط والروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اییاتا نعبدو و اییاتا نتاعین صدق اللہ مولانا عزیم وبلغنا رسوله النبی کریم وَنَحْنُ وَلَا ظَالِكَ لَمِنَ الشَّاكِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّاكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہی الخالق میں درو دفاع کا حدیعہ پیش کریں اللہ مصلي علیہ ورحمت اللہ اللہ مصلي وصلي فارکا لانسکتنا مولانا محمد سفل قلوبی ودبائیہا وَعَافِيَتِ لَبْتَانِ وَشِّفَائِهَا وَنُورِ لَبُصَارِ وَزِّيَائِهَا وَعَالِهِ وَعَصَحَابِهِ دَائِمًا عَبَدَانِ مَوْتِ لِعَاصُمْ بَمَغَلِيَتِ لِسَوْتَامَا مَدَدِينَ سُبْلَئَئِ دِی مَدَدِينَ تَابَئِ دِی مَا مَدَدِينَ حضراتِ مُحْتَرَم یہ برد اور اس کے آگے بھی مسلسل دس دنوں تک اس طرح کی غلط و سجدی رہے گی برسلسلائے ذکرِ امامِ ساتھ ذکرِ سجد و سحرہ صلی اللہ صلی اللہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی الہم کی یاد میں منقض کی گئی جو انشاءاللہ سبارت و تعالی اہلِ سنت و جماعت کے معامل کے مطابق مسلسل دس دنوں تک اپنی ترطیق پر شرطی رہی گئی اپنی دس دنوں تک دینوں تک ایسے 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 داریکٹ سناؤ موسیقی 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 آج انشاءاللہ تبارک و تعالی توحید باری طالع رب تبارک و تعالی اس صفاتی کمانیہ پر ذکر ہوگا اللہ تبارک و تعالی کسان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تمام عجد اور کمزوری سے پاک ہے حبادتات سے پاک ہے زمانے کے اثر سے پاک ہے کہ زمانے اجلاح پر اثر نہیں کرتے ہیں جیسے ہم پر اثر کرتے ہیں کہ جب زمانہ گزرتا ہے تو حید بدتی ہے شاید بدتی ہے دس سال پہلے آپ کچھ اور تھے دس سال بعد کچھ اور ہے پھر دس سال کے بعد کچھ اور رہے گی تو گویا زمانے میں ہمارے پر اثر کیا کہ کبھی ہمیں پربا کیا کبھی ہمیں گزرہ کیا کبھی ہمیں کمزور کر دیا کبھی طاقت میں کر دیا لیکن رب تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ جیسا ہے جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ہمیں جب ایسا رہے گا اللہ کمزوری سے پاک ہے اللہ کھڑا پیر سے پاک ہے اللہ بیماریوں سے پاک ہے اللہ نفائی سے پاک ہے کمزوری اللہ کو گھیر نہیں سکتی اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے سنتا ہے کاموں سے پاک ہے گرمز کرتا ہے پکرتا ہے لیکن ہاتھوں سے پاک ہے یہ رب کی سباتِ کمالیاں اور وہی رب داک ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی تندرس کرتا ہے کوئی چیز اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کوئی چیز ایسی نقی جو اللہ کے احاطائے قدرت میں نہ ہو وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ایک ایک دردات کو جانتا ہے اور آسمان کے فکرے ہوئے ایک ایک ستاروں کو جانتا ہے وہ پانی کے ایک ایک قدرات کو جانتا ہے وہ درستوں کے ایک ایک پتوں کو جانتا ہے وہ ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے قوم تھی مخلوق کہاں چھپی ہے کہاں بیٹی ہے کہاں پہ ہے اللہ سب جانتا ہے جہاں وہ انسانوں کو جانتا ہے ایک ایک انسان کتنے کھایا ہے کتنے نہیں کھایا ہے کون بیمار ہے کون تندرستہ ہے ایسی کی رب تبارک و تعالی ایک ایک حسرات الارض کی خبر رکھتا ہے دنیا میں جتنی جتنے بھی حسرات الارض ہے سراغوں میں رہنے والی ایک ایک چونٹی کے بارے میں اللہ جانتا ہے فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے مطالب اللہ جانتا ہے عزیز کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا اور ان سے کہنا کہ جب آدمی کے اوپر انفیکشن کا اثر پڑتا ہے اور جب اس کے بدن سے رتوبت نکالی جاتی ہے جب خراب خون نکالا جاتا ہے تو ایک ایک پتر جیتا کتنے لاکھ بیکٹریہ ہوتے ہیں چراسیم ہوتے ہیں اللہ ایک ایک چراسیم کو جانتا ہے یہ تو انسان کی خون میں ہے اور پرندوں کی خون میں کتنے بیکٹریہ ہیں جانوروں کی خون میں کتنے بیکٹریہ ہیں جراحیم پوشیدہ ہے اللہ سب کو جانتا ہے اس کا ایہاں کا خدرت اتنا خطی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہے وہ بھی اس طرح کہ دنیا میں جتنے درد دہائے سب کو کار کر سلم بنا دیے جائے اور تمام سمندروں کو شیائی کر دیا جائے اور تمام جنات اور انسان مل کر اللہ کی مخلوقات کا شمار کرنا شروع کرے اللہ کی نعمتوں اور اس کی خدرت کے تمام کو لکھنا شروع کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائیں گے تمام جنات اور انسان ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اللہ کی تمام جنات کو شمار نہیں ہو سکتا یہ ہے ہمارے رب کی دعا بے شخص سسان اللہ اور فرمائے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مریے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک لکی ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے سب اس کے نیاز مند اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے سونے سے بے نیاز ہے دنیا کی ساری ضروریات سے بے نیاز ہے وہ سب کو پھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے سب کو پھلاتا ہے پینے سے پاک ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے لیکن خود نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ بُقُوعًا عَدْ اور کوئی اللہ کے جوڑے کا نہیں وہ ترہا ہے خود کا کوئی شریک نہیں اب تمام انسانوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ اُس کی ذات و سفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی جیسا اللہ ہے اُس طرح سے کسی اور کو نہ مانے مثلاً اطلاح رزق دیتا ہے اگر خدا کی طرح کسی اور کو رضاق اور خالد مان لیا تو اسلام سے نکل جائے گا مظلمان کی رہے گا اگر اللہ کی طرح کسی اور کو خالد مان لیا تو اسلام سے نکل جائے گا کیونکہ رضاق خالد ہے وہی روزی دیتا ہے وہی سپاہ دیتا ہے وہی مدد کرتا ہے ہاں کبھی اللہ کی مدد پراہ راستا جاتی ہے ورنہ اللہ یہ اللہ کی طالے کریمی ہے وصیلے سے مدد کرتا ہے یہ اللہ کی طالے کریمی ہے اور کوئی چیز یہاں سے کے ہوا کے دھونکے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلتے ہیں ضرق سے کچھ البتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہستے یہ ذرکنے اللہ کے حکم سے چل رکھی ہیں یہ ثانے اللہ کے حکم سے چل رکھی ہیں یہ رگوں میں گھون اگر گردش کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے بغیر اس کے حکم کے نہ رگوں میں خون دلد کر سکتا ہے نہ دلدھڑا سکتا ہے سورج بھی اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے فارس اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہ زمین اور آزمان اللہ کے حکم سے قائم ہے سورہ رحمان کی تبتیر میں ہے کہ ایک بادشاہ ہے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے جب وہ اس آیتِ قیمہ میں پہنچا قُلْ لَا يَوْمِنْ هُوَا كِنْ شَانْ فَبِعَيْيَ عَلَىٰي عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی زیلہ سی جنت کا ہر جن اللہ تو کاؤ کیا مطلب اس کا ہر جن اللہ تو کاؤ اللہ کو کام سا کام ہے اللہ کو کام سا کام ہے اس نے اپنے وزیر کو بنایا کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَوْمِنْ هُوَا كِنْ شَانْ ہر دل اللہ تو کام ہے بتاؤ اللہ کے کام کیا ہے اللہ کام سا کام کرتا ہے تو وزیر کو یہ عالم اور مفسر تو تھا نہیں کہ تفتیر بیان کر دیتا ہے تو خود مطلب اس آیتِ قریمہ کی تفتیر نہیں بتائی کہ جید ہے اگر تم نے کل اس آیتِ قریمہ کی تفتیر نہیں بتائی کہ رب کو کیا کام ہے اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کو ہر دن کام ہے وہ کیا کام ہے اللہ کی ساگر سل تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا مرتبہ مزارت سے ہٹا دوں گا اب وزیر گھر آیا کیونکہ بادشاہ کا حق تھا بڑا پریشان سہل رہا ہے پریشانی کی عالم میں ضرور تو کیا ضرور کوئی عارب اور مفسر تو ہی نہیں کی تائیتِ قریمہ کی تفتیر پڑھ لے بڑا پریشان ہے اس کے غلام نے اس سے کہا کہ آقا چاہ بات ہے پریشان نظر آرکے ہو تو وزیر کہتا ہے کیا بتاؤں بادشاہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور مجھ سے کہا کہ کل میں اس کی تفتیر بیان کر سکا تو کل مجھے قائد کر دیا جائے گا مجھے اپنے منصف سے معذور کر دیا جائے گا وزیر نے کہا کہ کون کی آیت اس نے پڑھی ہے اور وہ کی تائیتِ قریمہ کی تفتیر جانا ہے تو وزیر نے وہ آیت پہلیک اللہ یومن ہوا بسان ہر دن اللہ کو کام رہا اب وہ اس سے کہلائے کہ بتاؤ اللہ کو کیا کام رہا کونی بیر کے لیے تو آپ کی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کو کیا کام غلاق کہتا ہی کہ اگر نے آقا پریسان نہ ہو کد مجھے دربار میں لے کے چھتنا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کے کہنا کی آپ کے اتوار کا جواب میرا بلان دیں گا وہی ہوا دوسرے دیل وزیر پہنچا اور بالکل پڑے سوخت سے کہا حضور آپ نے جو سوال پچھا تھا اس کا جواب تو میرا غلام دے دی گا بادشاہ کو جواب سے مطلب تھا تقیق ہے غلام کو پیٹ کیا گیا بادشاہ کہتا بتاؤ کیا جواب ہے تو کہتا ہی کہ آپ سوال کو کریے بادشاہ نے کہا کچھ لا یومن ہوا ہر دن اللہ کو کام ہے جو دن سے راست کو نکالتا ہے راست میں دن کو نکالتا ہے زندہ سے مردے کو نکالتا ہے مردے سے زندوں کو نکالتا ہے وہی جو ہے جو ہوائی جلاتا ہے وہی ہے جو سمندہ میں سموٹ پیدا کرتا ہے وہی ہے جو آسمان کو بلند کر کے رکھتا ہے وہی ہے جس نے دن کو سکور مکسا ہے وہی ہے جس نے پہاروں کو سویل میں کیس کی طرح ٹھوک دیا ہے وہی ہے جس نے سمندر میں گہرائی پہلا کیا ہے علیہودی کے حکم سے پھریدے سے جہاں پہ ہیں سکارے تمک کے ہیں لیکن ایک مخلوق انتا کی حکم سے ساتھ لے کیا ہے کہ تمام کام وہی تو کر رہا ہے ہوتی کے حکم سے نکالتا ہے کائنات کر رہا ہے بہت سائلہ خود ہوا جھون گئے اپنے سکت کے اوپے اپنی پہترین تفصیل خنکار اب کہتا ہے وزیر اب تو میرا وزیر نہیں رہا آج سے یہ میرا وزیر اس کے غلام کو اپنا وزیر بنا لیا کہ یہ میرا وزیر اور تو اس کا غلام کچھا اپنے ہاتھ سے اپنا تاج اس کے سر پر رکھ اور اپنی مخلوق پر بٹھا وزیر نے ہاتھ پکڑا غلام کا اسے خلے بزارت پہنایا تاج اس کے سر پر رکھا اب جو کلتر غلام تھا آج آقا بن گیا اور جو آقا تھا وہ غلام ہو گیا اسی کا غلام اب اس نے جب تخت پر بٹھایا ہے تو غلام بیٹھنے لگا اور بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اللہ یومین ہوا فی جان یہ بھی میرے رب کا کام ہے کہ اب تک میں غلام تھا تو آقا یہی تو اللہ کے کام ہے کہ کسی کو غلام بناتا ہے کسی کو آقا بناتا ہے کسی کو امیر کرتا ہے کسی کو غریب کرتا ہے کسی کو پیمات کرتا ہے کسی کو سہت دیتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو موت دیتا ہے کوئی کام ایسے نے کی ہے جو اللہ کی قدروں میں شامل نہ ہو اللہ تمام چیزوں پر پا دی اور اتیرت کی بارگاہ میں ہم اپنے پیسانی زکاتے ہیں وہ ایک ہے خود کا کوئی شریق نہیں ہے وہ تنہا ہے اللہ ایک ہے آقاہ تنہا وحدہ لا شریق لہو کہتنہ وحدہ وہ ایک ہے لا شریق لہو اے اللہ تیرا کوئی شریق نہیں ہے تو تنہا ہے نقصے پاک میں کوئی شریق ہے ایک اتنے وقت کے جلیے داریم اور بزر تکراہ ہے ایک منطبہ ایک اتنے وقت کے جلیے داریم اور بزر تکراہ سے بزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے پڑھی عورت ہے جو بائکت چرخہ کاتنی چرخہ سود کاتنے کا تو وہ آلی وقت گئے اور کہتے ہیں کہ بڑی بھی کہ زندگی بھر تم نے چرخہ ہی کاتا ہے کہاں چاہ سروں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر چرخہ ہی کاتا ہے یا کچھ علم بھی تکھا ہے تو بڑی عورت کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت پڑا ہے کہ ایک سوال پوچھو کہ پوچھو کہ اللہ ہے بتا یہ سوال بھی کہتا ہے کیا اللہ کا وجود ہے اللہ موجود ہے یہ بلکہ بنیادی سوال ہے اور سوال ایسا ہے نا اگر میں آپ کے سامنے کروں تو دھوڑی دیر کے لیے آپ سے بھی سر بھون جائیں میں اگر آپ سے پوچھو کہ اللہ ہے تو آپ کیا کہیں گے ہے اور میں اگر کہوں کہ ثبوت دو ثبوت پیش کرو تو دھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ جائیں گے تو وہ بڑیہ کہتی کہ ہر بیوشک اللہ ہے کہ اگر اللہ ہے تیرا یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو کہا کہ ثابت کر کیا اللہ ہے کیا ثبوت ہے تو وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ میرا یہ چرخہ میرا یہ چرخہ ثبوت ہے اب دوڑی دیر کے لیے مولانا صاحب چکرا گئے اور وہ اتنے بڑے امام اتنے بڑے حضرت وہ کہتے ہیں بڑی بھی تاجیب کی باتیں کئی مزاق سنی کر رہی ہنے مزاق نہیں کر رہی کہ ہم سے جب کوئی علوہیت پر فجودِ بالی تعالیٰ پر ضدیلے مانتا ہے تو ہم کتابوں کے امبار لگا دیتے ہیں بخاری اور مسلم پر جواب دیتے ہیں لیکن تاجیب کی بات ہے تیرا علم یہ کیسا کہ میں پوچھ رہو اللہ موجود ہے ثبوت دے تو تو تُو چرخہ پیت کر رہی ہے کچھل ٹھیک ہے تو ثابت کر کسی چرخے پر ثابت کر کہ اللہ موجود ہے تو وہ بڑھی کہتی کہ یہ دیکھو چرخہ گنایا کہا کہ چرخہ چل رہا ہے اب ان کو چل رہا ہے اب اس نے چھوڑ گیا تو چرخہ بھی رک گیا کہ اب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے تب پہلے کیوں چل رہا تھا کہ سو چلا رہی تھی تو وہ بڑھی کہتی کہ مولانا باق سمجھ میں لگی آئی کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے رکی جب سکتا تو اتنی بڑی کائنات یہ گر لینوں لہان کی گر کسے یہ صورت کا دکلنا اور دھوپنا یہ آدمی کا پیدا ہونا اور مرنا یہ بھیندوں کا جہانا یہ آدمی کا سانس لینا یہ انسانوں کا زمین پہ چلنا کہ بغیر کسی کرنے والے جو ہو سکتا ہے ارے وہ عطا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے مہشات مولانا کہتے ہیں کہ بڑی بھی بات تو سمجھ میں آگئی لیکن ابھی ایک سوال اور باقی ہے کہ کیا سوال ہے کہ تُو نے یہ تو ثابت کر دیا کہ اللہ ہے کہا تو کہا کہ کتنے ہیں یہ بھی بتا دیں تو بڑیہ کہتی کہ ایک اللہ ہے ثابت تو کر دیا کہ ایک ہے کہ اب ثبوت دے تو بڑی بھی کہتی کہ یہ چرخہ پھر چرخے کو پیش کر دیا تو اب وہ عالم کہتے ہیں کہ اچھا ثابت کر تو بڑیہ کہتی کہ دیکھو میں چرخہ چلا رکھی ہوں کہاں کہ سوت کت رہا ہے کہ بہت کلیچے کہ اگر ایک اور چلانے والی بیٹھ جائے تو کیا ہوگا میں بھی چلا ہوں اور وہ بھی چلائے تو کہ پھر تو پرے نظام درہم درہم ہو جائے گا جتنی تاکت رسپیٹ سے چلانا ہے اس سے کئی بنا نیازہ تاکت پڑھ جائی اہتا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر گھومائے وہ ادھر گھومائے نہ سوت رہے گا نہ چرخہ رہے گا اگر ایک اور چلانے والی بیٹھ گئی اور اگر انبن ہو گئی تو چرخے کا رخصت ہونے لگا تھی کھانا کھلایا کھلایا اور جب باپ اس کا رخصت ہونے لگا قدیم سائن سیتے کہتے ہیں رب جمالک وطالق کی قلاطفہ ہے قدیم سائن سیتے کہتے ہیں رب جمالک وطالق کی قدرت علوہیت کے اوپر بہت سوال چاہے بلکہ انہوں نے یہاں کہہ دیا کہ اپنے اول ہی خالق ہے دنیا میں جو چیز آئی وہ اپنے وجود کے آئی گرہ سے گرہ سکرائے تو زمین بن برحمان کے اندر بھیناب آیا برحمان کے اندر ایک بھونشال آیا جس میں مختلف چکڑے بکھر گئے اور کوئی سنی بن گیا کوئی راہو بن گیا کوئی کیسو بن گیا کوئی کرد بن گیا کوئی ورش بن گیا آئی بات یہ ان کا قیدہ ہے لیکن ہمارا قیدہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور سے پوری کائلات کو پیدا کیا کوئی چیز بغیر اللہ کی قدرت کے وجود میں رکھی آسکتی یہ بلا صفح کہتے ہے کہ جو چیز میں آئی ہے وہ خود وجود میں آئی یعنی بہار خود ہی پیدا ہو گیا سمندر خود ہی وجود میں آگیا زمین خود ہی وجود میں آگئی اور جب بات آئی انسانوں کی تو اتنا رضیل کر دیا اتنا جرا دیا کہ کچھ انسان تو پیرے ممگوڑوں سے پیدا ہوئے جو پانی کے اندر رہتے ہیں اور باقی بچے کچھ بندر سے بیدا ہوئے یہ قدیم سائن بندر سے پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کہ تعجب کی بات اچھا بلا آدمی ہے تو وجود کو بندر بتا دیا لیکن ہمارا آدمی کیوں ہے کیونکہ آدم کی اولاد ہیں اس لئے آدمی اور وہ بندر سے ہوں گے اور حقیقت یہ کہ سب حضرت آدم سے سب حضرت آدم علی اطلاق سے پیدا ہوئے یہ کہتے کہ نہیں سکول میں شاید پڑھا بھی جاتا ہے بچے بلتے لیکن اس میں ایمان اور یقین نہیں رکھنا کہ پہلے آدمی بندر تھا کہ دیرے دیرے کمر کی دی ہوئے پھر کھڑے ہوکے چلنے لگا پھر ہاتھ اور پھر سے چلتا تھا پھر اٹھا پھر اس کے دنگ سوڑ ہوئی دیرے 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 اور دنگ غائب ہو گئی پھر آدم آدم کی شکل میں آیا یعنی پتھروں کا استعمال کرنے والا پاشان کالم یوگ میں آیا اس کے پاس سامر پاشان یوگ میں آیا یعنی یوگ بناتے نا کہ پہلے پتھروں کے زمانے میں تھا پاشان کالم یوگ جسے کہتے پتھروں کا استعمال کرتا تھا پھر ان لوحے کے اوزار بنانا سیکھا اس کے بعد ہرپ آدمی پہلے بندر تھا تو آدمی آدمی بنا یعنی بندر ہی آدمی بنا تو ہم کہتے ہیں کہ اب کے بندر آدمی کیوں نہیں بنتے اور پہلے کا بندر آدمی بن گیا تو اب بھی تو بندر ہے وہ آدمی کیوں نہیں بنتے بلکہ کینے مکوڑے سے آدمی کو بتاتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے رب تبار وطان نے حضرت آدم علی السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا زمین سے مٹی لی مختل علاقوں سے حضرت عزرائی نے اسلام کو بھیجا تھوڑی مٹی افریقہ کی لے چھوڑی چائنہ کی لے چھوڑی علی کی لے لے اس لیے تو حضرت آدم علی السلام کے اولاد میں کوئی شخصی نانگ والا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالی مٹی لی گئی تھی کہیں کہیں کہ سقید مٹی لی گئی اس لیے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے سب علاق علاق ہے رب فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نوعیدکم ومنہا نغلدکم تارسل اخرى اسی زمین سے پیدا کیا حلق انسان من کھن کھنا کی مٹی سے پیدا کیا حصل بھی نور مصطفی نبی کے نور سے سب پیدا اکھوئے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین میں جو قوت ہے وہ اپنی پہاڑوں میں جو قوت ہے وہ اپنی یعنی آپ کوئی چیز ہوا میں اچھا لے تو وہ زمین کی طرف آتی کیونکہ زمین کے اندر مقنہ کی قوت ہے اللہ نے تاثیر زمین میں رکھی آئے کہ زمین کوئی بھی چیز کو کھنچ لیتی اپنی طرح مگنی پاور جسے کہتے مقنہ کی قوت انہوں نے کہا کہ یہ قوت زمین میں خود سے ہے اللہ کی قدرت اس میں دراز حضرت اللہ فخر الدین رحمت اللہ کے بارگاہ میں آیا کہ زمین کے اندر مقنہ کی طاقب اس کی خود کی ہے اللہ کی جیو ہی طاقت نہیں اگر پھیکا جائے تو کوئی بھی چیز ہو زمین کی طرف لڑتی ہے تو سیدنا فخر الدین رحمت اللہ نے ایک درست کی طرح بہات رکھا اور فرمایہ کہ نہیں ہر چیز میں اثر اللہ کے حضرت جب اللہ حرم دیتا ہے زمین نیچے کھرستی ہے ورہا اللہ جاہے تو اوپر اٹھا دے اگر زمین میں خود کی طاقت ہوتی کہ ہر اٹھنے والی چیز کو اپنی طرف چھینچ رہے تو فرما تے یہ پھر کیا بات ہے کہ درخت کے دو حصے ہیں ایک جاڑ دوسرا تنہ ایک جاڑ دوسرا ساخے کہ جاڑ زمین میں جاڑ کی ہے اور ساخے اوپر جاڑ کی ہے اگر زمین میں خود کھیچنے کی طاقت ہوتی تو ساخل کو بھی نیچے کھشتی لیکن ساخل اوپر جاڑ کی ہے جاڑ ہی دیار کی ہے تو بتا جلا کہ اللہ کی خودرت کار فرما ہے کہ جتے جاہے زمین میں اتان دے اور جتے جاہے آدمان کی بلندی پہ پہنچا ہے یہ رب کی خودرت ہے حضرت علامہ فقود رضی رحمت اللہ علیہ فرما سے اور پھر کہتے ہے کہ اللہ کی خودرت کو پہچانو کیونکہ جتنا تم اللہ کی خودرت کو جانو گے وہ تنا تمہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کھلے گی وہی سب سے زیادہ درسہ ہے اللہ سے وہی سب سے زیادہ درسہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے اور پھر آقا فرماتے کہ میں اللہ سب سے زیادہ پہچانتا رب کی معرفت سب سے زیادہ کسے ہیں مطفی جاری رحمت تو ہے کیونکہ کبھی وہ اس مقام پہ ہوتے جہاں کوئی نہیں ہوتا حضرت آئیسہ نے دستک دی آواز آئیس کون ہے آئیسہ میں آئیسہ ہوں آواز آئیسہ تو حضرت آئیسہ کھوڑی در کے لیے سرکار کی آواز ہے ہوجرے میں اور پوچھ رہے کون آئیسہ تو عرض کرتی ہے کہ صدیق کی ویڈی آئیسہ تو پھر اندر سے آقا کی آواز آتی کون صدیق تو حضرت آئیسہ صدیق آرز کرتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حاصی ہے تو پھر آواز آتی کہ کون محمد اب تو حضرت آئیسہ واپس ہو حیرت میں پڑھ گئی کہ ترکار خود کیا رہے جب ترکار نے دروازہ کھولا تو وقفے کے باست سید آئیسہ عربی روحی رودان بیان کی کہ یا رسول مرے دروازے پہ جب تک آواز آئی کون مرے آئیسہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ کون آئیسہ میں نے کہ سبجی کی بیٹی تو آپ نے میرے والد کو بھی نہیں پہچانا کہ کون ابو بکر میں نے کہ محمد صلی اللہ سلام کے ساتھی تو تاج شب کی بات ہے کہ آپ نے خود اپنے آگ کو نہیں پہچانا تو آئیسہ میرے اوپر ایک ایسا وقت بزرگتا ہے کہ جب میں اپنے رب کے قربے خات میں ہوتا ہوں میں جبری کے گذر ہوتا ہے اب تمہارے نبی کی عظمت کے مقام یہ ہوتا ہے کہ رب کی محبت میں رب کے جنبوں میں ایسا خن ہو جاتا ہے کہ اُسے خود اپنی خمر نہیں خان اللہ من تن 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 تو بتائیے جو رب کے جنبوں میں ات قبر کھو جائے ان سے زیادہ اللہ کو پہن پہن تھا اس لئے دعا فرماتے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پہن تھا اور بندوں کا حق یہ ہی ہے کہ رب تبارک و تعالی کے حق کی فرما برداری کرے نا فرمانی نہ کرے رب کی بارگاہ میں عزب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ہو آپ تبھی لمبے پیر کر کے نہیں بڑھتے پیر لمبے کر کے تو کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ لوگوں کے پیر لمبے نہیں کرتے ہیں کم تلہائی میں کر لیں تو فرما تی تاجب کی بات ہے کہ میں لوگوں سے شرماؤں اور رب سے حیاء نہ کر رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میں لمبے پیر کر کے بیٹھوں جانے بتائیے کہ مقام پر ہے کہ چوبی گھنٹے رب کی بات میں حاضر رب کے جنبوں میں گم ہے یہ وہی سکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ روح ہے کہ ان کے زمانے میں جب ایک زہریہ میں توحید واری تعالیٰ پر رب سبار تعالیٰ کے بجوت کے عمر سبار زہریہ کہتے ناستق کو ناستق سمجھتے ناستق اسے کہتے جو خالق کا قائد نہیں اپنی اپن کو خدا کہتا ہے کہا کہ اے ابو حنیفہ مناظرہ تائے ہو گیا انہ موجود ہے سکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کہا ہمیں بڑا تاخیر سے پہنچے وہ بڑا کیا کہتا ابو حنیفہ آپ جیسا ذمہ دار آلی اتنی تاخیر سے محبن مناظرہ میں آرہا ہے آپ فرماتے کہ کیا بتاؤں میں جنگی آرہا تھا لیکن اچارک راستے میں دیکھا دریعہ کے کنارے سرس ہے جو ایٹو میٹی کر کے نیٹے گئے خود با خود کسی نے چنانے والے جو کشتی دریعہ میں اتر گئی اور پھر خود ہی متاثر کو ادھر سے ادھر بھی کر رکھی تو دہریعہ محبن مناظرہ میں ہفنے رکھا اور خوب دور دور سے پیٹ پکڑ کے ہفنے آرہے اور پھر کہتا ہے کہ ابو حنیفہ آپ جیسا جید دالیم آپ جیسے شخصیت جیسے دنیا سراج الامہ کہے امام الامہ کہے اب بچکانہ باتیں محبن مناظرہ میں کر رہا ہے امام اعظم نے کہا یہ دہریعہ میں کونسی بچکانہ بات کی یہ بچوں کی طرح باتیں نہیں تو کیا ہے کیا کوئی طرح خود بخود کچھے گر سکتا ہے اللہ علیہ رسول الکار کہ مردود میں تجھے یہی سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک چھوٹی تھی کچھتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو کہ اتنی بڑی دنیا کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گی کہ یہ سورت کروٹ بغیر کسی کے عطا ہو جائے سمجھے یہ ہے امام اعظام اور حاضر جوابی کا تو جواب نہیں ایک بار ایک عیسائی آیا یہ بات تھوڑا حقر میں کہہ رہا ہوں بات امام اعظام کی آگئی تو سن لے ایک عیسائی آیا اور آکھے کہتا ہے کہ اے حنیبہ آپ نماز میں سجدہ سو کیا جاتا ہے سجدہ سو کے مطاعت سجدہ تو سجدہ امام اعظام فرماتے کہ جب ہم نماز میں کچھ واجب بغیر بھول جاتے ہیں تو سجدہ سو کرتے تو وہ عیسائی کہتا ہے وہ نصرانی کہ ابو حنیبہ آپ نماز میں کیوں بھول جاتے ہیں تو فرماتے کہ سیطان بھولا دیتا سیطان بھولا دیتا تو مجھلی کرتیوں کیسے کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو سیطان ہمیں بھہکانے نہیں آتا سیطان ہماری عبادتوں میں بھولتے نہیں ڈالتا اور کیونکہ آپ کی عبادتوں میں بھولتے ڈالتا ہے لہذا آپ کا دین بھوٹا ہوا ہمارا دین سچا ہوا تو آپ نصرانی ہو جائے تو سجدہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے برماتے ان کی اچھا بتاؤ ایک علاقہ بستی ہے ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں چھوٹے بڑے بے سمار جھوپڑے ہیں لکری کے خان پھوس کے جھوپڑے بڑے ہیں اور بلکل سینٹر میں بہت بڑی خوبصورت حویلی ہے جت میں دولت جوہرات بھرے بے تو بتاؤ جب چور چوری کرنے کے لئے آئے گا تو کہاں جائے گا تو نصرانی کہتا ہی کہ حویلی میں جائے گا جھوپڑے میں تو ایک چرار جنرہ ہوگا لیکن یہاں تو نہ جانے کتنے جوہرات سمک رہے کر کر سیطان ہمارے پاس جرانے آتا ہے تمہارے کبر کے دھوبروں میں کیا ملے تا تمہارے عبادتوں میں خلل دان نہیں آتا وہ ہمیں بہتانی کے لئے آتا ہے کیونکہ ایمان کی دولت ہمارے پاس آئے وہ ایمان امام الہم جنہوں نے بڑے بڑے مزوروں کے مو بن رہب سبارک مطالعے کی قدرت اور شاہ دیکھو وہ ایک ہے اُت کا کوئی شریک لکھی ایک شہریہ حضرت امام جاپر صادق رضی اللہ تعالی سے مناظرہ کرنے کی لئے اور دیکھو جب کس مناظرہ کرنے آیا سیدنا امام جاپر صادق رضی اللہ تعالی جس کی ربوں میں خون حسین آگیا اور آکے مزوری کر رہا حضرت اور آپ بڑے خاموش تبا بہت کم باتیں کرتے حرم میں بیٹھتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آگے کہتا ہے کہ اے امام جاپر صادق میں اللہ کے وجود کو نہیں مان میں نہیں مان تا کہ اللہ ہے مان یا کائنات کو کوئی چلا رہا ہے اگر ہو تو کوئی آپ ثابت کر کے بتا دے اب ہوگا کوئی پل سیدرہ امام جاپر صادق رضی اللہ تعالی اس سے کہتے کہ تو میرے سوال کا جواب دے کہا کہا کیا تُو نے کبھی ذریعہ کا سفر کیا ہے کہا کیا ہے ایک مرتبہ کیا اب پھر اس کے بعد کان پکڑ جئے کہ کہا کہ کیا معاملہ ہوا تو کہا کہ میں دریعہ میں سفر کر رہا تھا تو اچانک ہماری کشتی توفان میں خور میں پھر گئے لہروں میں چھپیڑوں نے کشتی کو پاس پاس کر دیا جتنے لوگ سے سب غرب ہو گئے لیکن ایک تختہ میرے ہاتھ میں لگ گیا میں اسی تختے کے اوپر بیٹھا رہا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوڑ گیا پھر دوبنے ہی والا تھا کہ لہر آئی اور اس نے اٹھا کر مجھے کنارے کر دیا سگید امام اعظم کو حریفہ فرماتے ہے جب تو کشتی پر تواب ہوا تھا اس وقت تجھے بھروسہ کس پہ تھا یقین کس پہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مجلاح پر اتنا خدق گئی تھا جو کشتی چلا رہا تھا فرماتے ہیں کہ کشتی بھور کے اندر تھک گئی اب تو دوبنے کی قدار پہ آئے کہ چس پہ بھروسہ تھا کہ میں نے کشتی پہ یقین کیا کہ ہو نہ ہو یہ کشتی کسی نہ کسی طرح مجھے پار کر دے گی مجھے دریعت پہ 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 دے گی آپ فرماتے جب کشتی بھی پاس پاس ہو گئی تو تیرا یقین کس کے اوپر تھا وہ کہتا ہے حضور میرا یقین اس سختے پر تھا جو میرے ہاتھ آ گیا تھا اور وہ سختے کو بکر کے تیر رہا تھا میرا دمی کہہ رہا تھا کہ زمینان پر یہ سختہ تجھے کنارے پہنچا جے گا آپ فرماتے آئیں کہ جب تیرے رحم موجو نے تیرے ہاتھ سے وہ سختہ بھی چھین لیا تو اب تجھے کس پر یقین تھا تو کس کے اوپر دھروسہ کر رہا تھا خاموش ہو گیا آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی مو کھلا کی کھلا رہ گیا امام جا پر سادی رحم قل اللہ فرماتے ہیں اے ظالم بتا جب وہ سختہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوڑ گیا تو تو میں ذریعہ کے کنارے پہت گیا موج نے مجھے کنارہ دے دیا امام جا پر صادق کہتے ہیں کہ اے بے وقود وہی تو اللہ ہے جسے تیرا دل پکار رہا تھا وہی تو خدا ہے جس کی طرف تیرا دل رہنمائی کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو تجھے دیکھ خدا کو پکار تھا لیکن یاد رکھو رب کی فرموبرداری اور اذا آپ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے اس کی مثال سبھ سنا بھی شریف میں حضرت بانکے کھڑے آیات کلام سنانا آپ نے محمود کے سامنے ہاتھ بانکے کھڑے آیات کلام سنانا آپ نے آگیا آئید لرائی میں اثر بخص رمان قبل روحوں کے زمین بو تو ہی صوب حجاز ایک ہی سخت میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز یہ وہی آیات ہے سلطان محمود غل نبی کسام میں کھڑے ہیں محمود نے کہا کہ آیات نے یہ پیاد بھی کرتے آئیت کھڑے دوٹا اٹھان محمود نے کہا کہ آیات نے یہ پیاد بھی کرتے کر دی جبکہ آیات بھی عطب نہیں ہو سکتا آیات اپنے آقا کی گستاخی نہیں کر سکتا کسی بہانے سے آیات کو ہمیں حضار دیا کہ جاؤ خاموشی تے دیکھ کر آؤ کہ اربار سے نکلے تو ایک شخص کو پیچھے بھیجے تاں کی جاؤ خاموشی تے دیکھ کر آؤ کہ آیات کرتا کیا آیات جلدی جلدی نکلے اور ایک خالی کمرے میں گئے جلدی سے جھوٹا نکالا اور جھٹا اور جب جھٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بچھو نہیں کرا آیات نے جھوٹا کیا اور بچھو کو مارا کر داری آج تیری وجہ میں اپنے آقا کے سامنے بیعذبی کر تیری وجہ جب اپنے آقا کے سامنے اپنا پیر چھت کر اور پھر آیات جب وہ کام نکٹا کر واپس دربار یہ آئے بارچہ ہوگی تواسی کی خبر ہوگی تو محمود کہتے کہ آیات کہو اس بچھو کا کیا حال ہے تو آیات رونے لگے کہ حضور بچھو نے مجھے مسلکل سات مرتبہ جن تمہارا ہے میں ضبط کرتا رہا لیکن جب سات بھی مرتبہ جن تمہارا تو میں برداز لکھر سکار اپنا پیر میں اٹھا پیر اٹھایا ہے ہم رہتے تو اچھل جاتے وہی نازم لگتی صرف پیر اٹھایا حضرت امیر عبد الواقی کے گرامی کہتے کہ دیکھو ایک دنیاوی غلام دنیاوی آقا کے سامنے کھڑا ہے تو اتنا معذب اور عذب ہے کہ بچھو جن مار رہا ہے تکلیف اور تڑپ ہو رہی ہے لیکن بعد اب خاموص ہے کیوں کرتے ہو وہ ہمارا خالد ہے تو پھر تھوڑی سی تکلیف پر معاملہ کیوں کرتے ہو تھوڑی سی تکلیف پر شکایت کیوں کرتے ہو جو تکلیف ہے اسی کی طرف کے ہے حضر ہر تکلیف کو قبول کر یہ اشار یہ ذہین و فقیم تھے آیاد بہت ذہین اور کوئی آسف میں غلام کو کبھی خربوزہ کھلاتا لیکن ایک روحانی محبت تھی ایک روحانی فرنٹیک پر کار چکت تھا اس کتنے چہیتے چہیتے تھے آیاد محمود کے کچھ نے آیاد کے آیاد کے سکایت کرتی کا بات خوابہ خواہ اسے اتنا مو لگاتے وہ کسی قابل نہیں وہ کوئی قابل نہیں آیاد محمود کہتے بھئی بھئی بڑا ذہین ہے بڑا سلمت ہے سلمہ وردار نے کہا نہیں حضور کسی کام کام کر نہیں تو بات شاہر کہ ٹھیک ہے اس کا امتحان نہیں لیتا ہے تو اس کا کوئی بیٹا جائے گی سبھی تو نہیں بھائی لوگوں نے دوڑ لگائی تو یہ جیس کر آئے اور کوئی اکیلی دوڑ اور جیس بھی جائے ممکن ہے تو آیاد نے محمود نے تختی دی اور اس تختی کے اوپر دو برابر لکیر شید برابر بلکر ایک سود کا بھی پر اپنے وزیر کو دی کہا کہ بغیر مٹائے ایک لکیر کو چھوٹی کر مٹانا مت اور ایک لکیر چھوٹی کر کے بتاؤ وہ تختی پورے دروار میں گھوم رہی ہر آدمی کے پاس گئی غور وہ فکر کر رہا بھئی بغیر مٹائیں گے نہیں تو چھوٹی ہوگی کیا پورے دروار میں آیاز نے کلم اٹھایا اور ایک دوسری لکیر کو نمی کر دیا دوسری لکیر کو چھوٹی دیا تو بغیر مٹائے چھوٹی ہوئی کی نہیں کہ اے میرے درباریوں سمجھ گئے کہ آیاز کا مقام چاہے کس لیے جب آخری قیدی رہ گئی آخری چیری تو آیاز محمود سے کھائی اور چیری مو میں رکھا تو پورا خبر آگئے اس کی کڑوہ ہٹ سے پورا مو خراب ہو گئے کہ آیاز تاج کی بات ہے خربوزہ اتنا کڑوہ ہے کہ اس کی ایک چہری میں مو میں نہ رکھ چکا اور تم پورا خربوزہ تھا گئے کیا بات ہے آخر تو آیاز کہتے حضور جن ہاتھوں سے روز میٹھا ترموزہ ملتا ہے اگر آج ایک دن کڑوہ مل گیا تو شکایت کر دی بات کھالو کھل پھر میٹھا ملنا جن ہو جائے گا تو روحیہ کہتے ہیں کہ جو رب ہمیں روز بلاؤں سے دور رکھ رہا ہے روزی دے رہا ہے سہد ملتی کی دولت دے رہا ہے اگر کوئی تکلیف اور پریسانی دے تو شکایت کیسی حق کے قبول کر لو اس میں بھی اللہ مصیبتوں کو حق کے قبول کر لو اس میں بھی اللہ کی نظر تنہا ہے بتائیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے لیکن آج ہمارے نوجوان تھوڑی تھوڑی تھی شکایت ارے صبح اگر کسی کو کھر رہ نہ ملے تو سامن شکایت کرنے رہ کیا بتاؤں صبح تا جیب کھر نہیں کھایا ہم نے کہا اللہ یہ بھی شکایت تھی بات ہے کھانا نہیں کھایا تم لوگوں تو شکایت ترہو لیکن شکایت کچھ اگر ہو تو دے دی دی مدد کے لئے نہیں تو میں جا کر دوب جاؤں گا یا کسی ربطی سے جھول جاؤں گا اب زندگی بوجھ میرے اوپر بن گئی کسی کام کی زندگی نہیں ایک دہم جیب میں نہیں ہے نکھانے کی کچھ ہے بڑا پریشان بلکل غریب کچھ بھی نہیں اگر پا تو بزرگ کہتے ہیں کہ پلاہ شہر میں ایک آدمی ہے جو اگر تو اپنا ہاتھ اسے دے 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 تو بدلے میں وہ پانچ لاک روپی دے تو کہتا اسطف برللہ کے 20 لاک کے پھر تہنگے کے دو تو کہتے کہ ایک آدمی اور ہے جو دونوں آنکھوں کے بدلے میں پچاس لاک مجھے دے دے کہا کہ میں پچاس لاک کیلئے اپنے قیمتی آنکھیں ختم کر دوں کہ کچھ اور بیٹھے ہوئے بڑے بڑے یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں فقیر ہوں کچھ نہیں ہے سروروں کا مان تو ہے تیرے پاس لاک کا مان تو تیرے پاس ہے اور تو کہ رہا غریب ہوں مان خرچ کرے گا تو مان ملے گا یہ پیر کو خراب کر رہا ایک جگہ سبھی تو پیسہ ملے گا بات جمج میں آئی کی نہیں موجوان یا تو پڑھوگے یا تو کماؤگے زبر اکتی تماؤگو تو نہیں گھوٹوگے کھا کھا مکہ اون لیا گھسائے جا رہے کوئی ملنہ جنلہ نہیں یا تو کماؤ یا پڑھائی کرو علم حاصل کرو کیونکہ نے اپنی زندگی کا یہ سیکنڈ کہا گزارا یہ منٹ کہا گزارا یہ وقت کہا گزارا ایک سیکنڈ جو تم پان ٹھیلوں کے اوپر شاہی کی دکانوں پر کیرم بوٹ کھیلتے ہوئے اور آج کل وہ نکلا موبائل میں لوڈو تین سار بہت جاتے عزیر رات گزر جاتی خبر نہیں زودو تین تین بج لیکن خبر میں لوڈو جالو ہے اور وہ تین پتی پانچ پتی کہہ جنرہ ہے یہ پانچ پتی بھی جوہاں کی طرح تین پتی جو کھیلتے ہیں وہ باول پتے ہیں جو پھیلتے بیٹھ کر اس کے بھی کھلاری کم نہیں ہمارے اللہ حفاظت کریں مسلمان یہ تین پتی کھیلنا یہ بھی وقت کو برماد کرنا لون کھیلنا باست کے اوپر زبر بست بایٹ کا جذیب کرتے رہنا فیس بک چلانا یہ سب تکیہ اتات ہے نوجوالوں اپنی جوانی کو یوں برماد نہ کرو اپنی زندگی کو یوں طبعہ نہ کرو تمہاری اپنی جوانی یہی تمہاری زندگی کا بہتر سرمایہ ہے اور یہی وہ وقت ہے جو تمہیں کامیابیوں کی منزلے تائے کرا سکتا ہے یہی وہ جوانی کا زمانہ ہے جو تمہیں اونجے سے اپنے مقاب پر پہنچا سکتا ہے اگر تم نے اپنی جوانی کا دور لونو کھیل لائے گا تمہارا آنے والا وقت تمہیں خون کے آن دور لائے گا اگر آئندہ زندگی میں راحت جہتے ہو اگر اپنے بڑھا حقوں میں گزار جہتے ہو تو جوانی کی قدر کرو وقت برواد نہ کرو یا تو علم حاصل کرو یا محلت کر کے اس کے حلاق سرمائے 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 لوجوانو خدا کیلئے وقت برواد نہ کرو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ آئی بات سمجھ گئے اور دب جانتے کہ میں رسمی تقریر نہیں کرتا لوگوں نے اسے لگا کیا مولانا آئی میں دھولی دیر بولے میں چلے جائیں نہیں میں جو تقریر کرتا ہوں یہاں نکلتی کہ مولانا نے کتاب سے رکھ کیا اور دے رہے کہ مولانا نے کتاب سے رکھ کیا اور دے رہے کہ جو کچھ دے رہا ہوں یہاں تو نکل گا اور کیوں نکل گا جانتے کیونکہ قوم کی تباہ حاضی قوم کی بروادی تمہارے ماباب کے غون کے آنسو ہمیں رولاتے تم تو اپنے ریاض دوستوں میں بیچھے تم تو تین تین بجے آج تک لودو میں مرد ہو تم تو اپنے بہودہ دوستوں کے ساتھ سگرینٹ پھوک رہے ہو گندے اور بہودہ شاک کر رہے ہو لیکن تمہارے ماباب ہمارے پاس روتے ہوئے آتے خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ مولانا دعا کرو لڑکا ہاتھ سے نکل گیا اگر تعویدات سے کچھ بنتا ہے تو پھر تعوید دو کہ لڑکا لائم کرا جائے گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے جوان بچیاں گھر میں بچی ہوئی آئے اس کی ماں بیماری سے تنب رہی ہے اور تم وہ کی باپ آج بہنت مزدوری کرتا ہے اور تمہیں قدر نہیں آج ہم اپنے وقت کہا بات کر رہے دو دو وجہ تین تین وجہ رات تک دیکھو یہ دوستوں کے ساتھ بیمار ہو گئی تمہارے یہ دوست مدد کرنے آئی یہ موبائل کا تمہیں کھانے کیلئے دے رہا کہ یہ موبائل تمہاری بہن کی شادی کر رہے گا چار چار بہن بیٹھی ہے گھر میں شادی کی باپ بیماری جو جو چلا ہے ماں قلزہ لے لے دھر چلا رکی ہے اور لڑکا بہار دوستوں کے ساتھ نشے اور نہ جانے کتنے بہت شعب میں مقتلع نوجوانوں کب آنکھیں کھلے گی کب تم بیدار ہوں گے یاد رکھو حالات بڑے خراب ہے سوفان سھر کے اوپر ہے ننگی تلوار سکون لکھی ہے یہ وقت سوچو کہ آج ہم یہاں سکون سے مطمئن ہے تو آئندہ اوقات بھی ہاں ہم دعا کرتے ہے کہ مسلمانوں کی اوقات تباہی اور برباندی سے محفوظ رہے مسلمانوں کی زندگیاں آپ آس سے بچی رہے ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن تم بھی ایسے عمل کرو کہ ہماری دعایں سمول ہو جائیں ہماری دعایں کم اثر کریں گی جب تمہارے اچھے کام اچھے آمان ہوں گے ورنہ یاد رکھو بربا کی سر زمین پہ کیا ہورا ہے سام اور یمن میں کیا ہورا ہے پری دنیا کا جائز آلو یاد رکھو مسلمانوں حضور خدوص نوجوانوں آج اگر تم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی اپنی زندگی کے سرمائے کو غنیمت جان کر اس کی حفاظت نہیں کی تو آنے والا کل تمہارے لئے بہت بھیانت ہوگا دوسروں کے دروازے چوپر چکڑے مانتے ہوئے نظر آوگی دوسروں کے سامنے پھیک مانتے ہوئے اپنا ہاتھ دراز کروگی اگر تم نے آج اپنی جوانی کی حفاظت لیں کی خدا کے لئے اگر پڑھائی چھوڑ دیا ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ محنت کرے اور محنت کرنے میں کوئی حضر نہیں ہے اور ایک رات میں لکھ پتی بننے کے خواب بھی دیکھ نہ جھوڑ دے بہت سارے نوجوان تو اس لیے نہیں کماتے ہیں کہ بھئی بڑا ہاتھ ماروں گا بڑا بزنس کروں گا پانچ سال کے بعد جہاں کی وہی دس سال کے بعد دیکھو تو جہاں کیوں ہو رہا ایسا کی ہم بڑے بڑے خواب دیکھ رہے وہی دیکھو جو آپ کر سکتے ہیں اور وہی سوچو جتنی آپ کی طاقت ہے اور جتنا سوچا ہے اتنا ہی کام کرو ارے رسک حلال کمانے میں شرم نہیں ہمارے صحابہ ہمارے بزرگوں نے جنگل سے لکڑیا لا کر اپنی پیلڈ کے اوپر اٹھا کر بازار میں بیچا ہے اگر ضرورت پڑے تو تمہیں اگر اگر پرانے کپڑے بھی بیچنا پڑے تو بیچو جس یہ حلال ہے حلال روزی ہے اگر تمہیں سبزی بھادی پھیرے لگا کر بیچنا پڑے تو نو جوان بیچو کیونکہ تمہاری خون پسیلے کی کمائی کسی کا احسان نہیں سوائے تمہارے غفظ کی تو انشاءاللہ اگلی جوانی کی حفاظ کریں گے یعنی بربات تو نہیں کریں گے دوستوں کے ساتھ بہت بلکل یہی سے اقتضا کریں آج سے ہر کچھ نو جوان جو قربانی دیتے کی ہاتھ میں جلزی سوئیں گے رات میں دس کے بعد موبائل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے رات میں دس بجے کے بعد نہ اٹس چالی کریں گے نہ کوئی اور چیز دیکھیں گے کتنے نو جوان ہیں جو قربانی دے سکتے جلزی ہاتھ اٹھائیں کتنے روجوان جیس میں تو کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ آج رات سے دس کے ہاتھ بھائیے سب کے بعد سے موبائل کو بلکل ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ آپ کے ارادے میں استقلال عطا کر ہمین خلدیس ہوئیں گے اللہ نبارک و سالہ آپ کے ارادے میں استقلال عطا کر ہمین اور وہ اس لئے میں وعدے مہین دلاروں کے دھروں میں آج سے سب سے زیادہ تباہی تھی جو جس کو دیکھو شکار جی مولانا کیا بتا رات میں ایک بچ جاتا لڑکا موبائل میں گھتا رہتا سب صبح سالہ کیوں حکار کہ کیا بتائے ایک ہفتے سے لے جا رہا سالہ کیوں حکار سالہ 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 رب تبارک وزالہ کی معرفت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جسے جتنی معرفت ہوتی ہے وہ تنہ اللہ سے ڈرتا اور جب رب کے حکم پر عمل کی بات آ جائے تو پھر سنیا کا کوئی دکان نہیں سنیا کی لارج اور محبت نہیں آج تو مسجدوں میں آزان ہو ہم سے دکان نہیں چھوٹی چھوٹی ہے ہم نے چلو آزان ہو رہی ہے نماز کے لیے تو لوگ کرتے ہیں مانوانا دکان پر بیٹنے والا کوئی نہیں میں نے کہا بے وقوق میں اسی کے سامنے تو تجھے لے جا رہا ہوں جو تیری دکان پر گراہ کو بھیجتا میں اسی کے سامنے تجھے جھکنے کی دعوت میں رہا ہوں جو تیری دکان کو چلاتا ہے جو تجھے روزی دے رہا ہے بے وقوق رزق کو دیکھ رہا ہے رضاق کو نہیں دیکھ روزی پر نظر رہے رضاق اور ہم نے کہا دیکھ تو تجھ جتنا چھوٹے گا اتنی تیری سکیلے مکوڑے کونسی بزنس کر رہے یہ تڑیا اور یہ فرندے اور یہ مٹو اور کو اور سوتے یہ کہاں پہ جوب کر رہے لیکن پڑ رہا ہی کی نہیں اور پھر میں نے کہا یہ بتا جب نو مہنہ مہا کے پیر کے اندر تھا تو جب کسا جیرہ تھا جب کہ مہا پہ کیا کھا رہا تھا کہ پیزہ کیلئے پہنچ جا رہے تھے کہ سروی یہ دب پہ پہنچ رہے تھے کچھ نہیں وہاں کیسے زندہ تھا تیری ماں بھی نہیں جان سکتی کہ اس کا پیٹہ کیسے پیٹ کیسے زندہ ہے تو مسلمانوں یہی حوالے بڑی عقصرات کا مقام کیونکہ دنیا میں بھوکا رکھے بھروسہ اور یتین رکھو رضاق پر روزی دینے والے پر کہ وہ ہمارا خالق ہے وہی روزی دیتا ہے وہی پالتا ہے اسی کے قبضے میں ساری کبریات ساری ملکیتیں ملکیتیں اور ساری قدرتیں ہیں آئی بات سمجھ میں جب رب کی عبادت کی بات آئے تو ہم سے اپنا گلہ نہیں چھوٹا دکان نہیں چھوٹا کاروبار نہیں چھوٹا لیکن اللہ کا حد کتنا عظیم ہے مہنگے ہیرے جوہرات اس میں چڑے ہیں آج کا پیالہ اسلام چیمتی کہ بلکل مہنگے ہیرے جوہرات اس میں چڑے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا کوئی مثل نہیں تھا پوری دنیا میں وہ اکینا پیال تھا اور بہت بڑے بادشا نے کی دیا سلطان نے وہ پیالہ دیا اور کیونکہ سلطان خود عارف بیتلا تھا اللہ حوالوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہو تکر میں رکھتے جی اور کہ یہاں تو کنزر پتر کی طرح ہیوے جوارات ہو تھے اللہ حوالوں کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کر محمود غزر نے پیالہ دیا اور اپنے وزیر کو دی دیا کارگیز پٹک کے پھوڑ دیا وزیر نے پیالہ دیا اور مہنگا تھا کہ ہاتھ کارگیز اتنا قیمتی در رہا تھا کہ گرنا جائے اب بادشا نے ہوت پھنے دیا کہ پھنک پھوڑ تو وزیر کہتا حضور نہیں کہ کسی کا تحفہ ہے اتنا قیمتی پوری دنیا میں اس کا مثل نہیں ہے بادشا نے دیا دوسرے کو دیا کتب پھوڑ دیا دوسرے بھی ایک حمد نہیں ہو رہی کہ حضور نہیں یہ پیالہ مت بھوڑی تیسرے کو دیا چوکھے کو دیا پراشرے کو دیا پورا جربار دیا لیکن کسی نے نہیں توڑا سب ترے حضور نہیں بڑا سینٹی پیالہ بھڑا مہنگا اسے مت محمود غزنبی نے مپیانا آیاد سوڑ دیا اور کہ آیاد نے توڑ دو آیاد نے لیا اور پڑھ کے توڑ دیا پورا جربار میں سو سب کر محفظ اور سب سوچ رہے ہیں کہ آیاد نے بیردی کر دی آیاد نے توہین کر دی سب پر پڑھے کہ حضور یا محفظ رہا ہم پہلے پڑھ کے توڑ دیا لیکن آیاد بیردی محمود کے بیردی بیردی پڑھے ادھر سوڑ سے سوڑ اترا کیسے پیالے کو توڑ دیا ایک قیمتی نیوت کی قدر نہیں کی جب آرہ مجمع خاموش ہو گیا تو پھر محمود کہتے گرد کے کہ آیاد کتنا مہنگا ہے کیا تو جانتا نہیں کتنا چیمتی ہے کیا تو جانتا نہیں کتنا مہنگا ہے کیا تو جانتا نہیں کتنا چیمتی ہے کہ حضور میں جانتا ہوں یہ کتنا چیمتی ہے میں جانتا ہوں اس کی قدر قیمت کیا ہے اس کی مثل پھر دنیا میں کہیں نہیں ملے گی تو محمود گرد کے کہجے ہیں پھر کیا بات ہے کہ حکم تھا میں پھر تو سکتا ہوں لیکن ہم نہیں تو سکتا ہم اللہ حقیاء یہی پہ کہتے ہیں کہ ازان کے وقت دکانے چالو رکھنے والو ازان کے وقت اپنے کام مکتانے والو اگلاء کے حکم پر کیا تم اپنے کاموں کو ترجی دیتے ہو ارے اپنے سارے معاملات توڑ تو یہ سب سے عظیم ہیں یہ مزاج ہمیں ہمارے سوپیوں نے اور بزرگوں نے دیا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سجھی سے مدد مانتے ہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے وعدہ لکھی ہیں اور تیرے سوا کسی عبادت چائز سکی ہیں اگر کوئی اندہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو مشرق ہو جائے کابر ہو جائے لیکن عبادت اسے سمجھ ہے عبادت کیا ہے کسی کو قادر بزار خالق حقیقی مالک حقیقی جان کر اس کے آگے تجزہ کیا جائے یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قادر بزار جانا تو مسلمان نہیں مشرق ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کو خالق اور مالک مانا تو مشرق ہو گیا ہی بات سمجھ اللہ ایک ہے اور اسی کے ہم عبادت کر ہیں کچھ لوگوں نے ہم سے کہا ساجہ بات جاتے ہو تو وہ عبادت کرتے ہم نے کہا بالکل غلط یہ تو کھڑا اللہ نہ ہو لگ کیونکہ عبادت کیلئے ضروری ہے کہ پہلے کوئی معبود بنایا جائے عبادت کیلئے ضروری ہے نا کہ کوئی معبود ہو ہم نے کہ عبادت کیلئے معبود شرق ہے جب معبود کی بابا تاج ہے خدا نہیں یہ بابا تاج ہے معبود نہیں ہے ایک تاغل بھی یہی جواب دے گا ہم کا جواب شریف رب تمال پہتانہ کی نعمت لینے کے لیے جاتے ہے سمجھے نہیں رب کی نعمت لینے جاتے ہے عبادت کے لینے جاتے ہا عبادت وں کا طریقہ لینے جاتے کیونکہ جب گورنمنٹ کی اسکم آتی ہے نا سب سڑکوں پہ نہیں ملتی ہے سینٹر بنے رہتے جب کنٹرول میں سامان ملتا ہے نا سینٹر بنے رہتے ہیں گورنمنٹ سے آیا ہوا کپڑا غریبوں کو یہی ملے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوا اہمے کے آزاد کا لون یہی ملے گا ہم دیکھ نہیں سینٹر بنے ہوئے سہائے سکھی ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیونکہ یہ رب کے خضار جاتے ہیں کیونکہ رب کی رحمت بنیر جاتے ہیں کبھی وغداد جاتے ہیں کیونکہ رب کی رحمت اور نعمت کے خضار وہیں جمیتے اور کبھی دھر کون سیوہ بھی ہوتی گھر میں ماملے سے محل تاج رحمت اللہ کے وکیلے سے دے بتائی نہیں تو رب کی خضار سے اس کے کرم سے وہ ہمیں ملتا بھی ہے سر نہیں آپ جو جاتے رہے ہاتھ مان کی کھڑے رہتے کہ یہ تو عبادت ہے کہ ہم نے کہ کیسے عبادت کھڑے ہو گئے عبادت کیسے کائیس نماز میں کھڑے رہتے کبھی کبھی یہ بھی جاتے تو تم کئیس کھڑے رہتے کائیس سیدھے کبھی کبھی یہ بھی جاتے اور انکار تو قلی نہیں سکتے دھبود پیش کر دوں گا میں خود دیکھ ہوں اور انگاباد میں حضرت زہر الدین بھی دیکھ ہوں بلکل اپنی طریقے سے بھائی پڑھتے ہوگے بلکل ایسی اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہم ایسے پڑھتے ہم نے کہا تم نے تو شرط کیا تم بھی ایسے کھڑے ہوئے جیسے نماز میں کھڑے رہتے رہتے نہیں رکو سے اپنے کھڑے رہتا ایسی تو کھڑے رہتا کہ ایسا ہاتھ بانو یا ایسا رکھو ہیتو نماز کی صورت ہم نے کہ بے وقو ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہاں تاج اولیاء کا عزب کر رہے سرکار تاج اولیاء کی تاج دین کر رہے عبادت نہیں کر رہے عبادت کچھ اور ہے اور پھر ان کے وسیلے اور کرم سے ہم دعا مانگ رہے اتنی ہے کیونکہ یقینا اللہ عطا کرتا ہے لیکن اللہ کی عالم کریمہ ہے کہ وہ ذریعے سے دیتا ہے ذریعے سے دیتا نا ارے ذریعے بنے کی نہیں اللہ نے ذریعے بنا کے رکھ دیا ہے اگر کوئی ذریعوں کا اکار کرے تو بھر کو کے لیے دنیا میں جینا مسکن ہو جائے جا ہوگا کی نہیں ہوگا کبھی ہم سرکار تاجر اولیاء کا ذریعہ لیتے ہیں وسیلہ لیتے ہیں کبھی برنادی شاہ کا وسیلہ لیتے ہیں کبھی عجمیر مقدسہ میں جا کر خواجہ نواز کا وسیلہ لیتے ہیں لیتے لیتے ہیں کوئی وسیلے سے سہت مانگ رہا ہے کوئی وسیلے سے اولاد مانگ رہا ہے کوئی وسیلے سے کاروبار مانگ رہا ہے کوئی وسیلے سے بیماریوں سے نجاق مانگ رہا ہے مانتے تو کہ یہ سب شرک ہے ہم نے بلکل خلق کہ ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھائیے بیمار کون کون کرتا ہے اللہ اور پھر اچھا کون کرتا ہے اللہ اور پھر اچھا کون کرتا ہے اچھا قرض میں مبتلا کس نے کیا اللہ نے اور پھر قرض سے نجات کتنے دی کتنے دی اولاد کتنے اطاع کی کاروبار کتنے جمہ ساری چیز اللہ کرتا ہے ہم نے کہا کہ یہ کمکل یہ اللہ کی مدد کرنے والا ہے رب سبارک و تعالیٰ ہی قرضے کی ادائیگی میں مدد کرتا ہے پھر کیا بات ہے کہ کبھی ہم نے سنہیں جواریوں کے دروازے پر قرضے مانگتے ہوئے دیکھا کبھی کوئی جا کے سٹوری کے دروازے پر قرضے مانگ رہا ہے کبھی کوئی سرابی کے دروازے پر کھڑا ہے کب کچھ نہ کچھ مدد ہوئی جائے گی قرضہ اتر ہی جائے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا بات بیمار ہو گیا تو وہ چلا گیا ہاتھ کے ڈاکٹر کے پاس ہم نے کہا یہ مشرک ڈاکٹر جو مسلمان بھی لکھی ہے اسلام جس کا تاتھک لکھی ہے اس کے پاس اداز کرا رہا ہے اور پھر میڈیسن کی دکان پر کھڑے ہو کے دوائی خرید رہا ہے تو ہم نے کہا تاجب کی بات ہے بیمار تو اطلاف کرتا ہے اور پھر اچھا بھی اطلاف کرتا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس کیسے چلے آئے تم دمائے خرید رہے کہتے چلے آئے تم اللہ سے کیوں نہیں مانتے ہاتھ کیسے پھیلا دیا جبکہ سارے معاملے اطلاف کرتا ہے تم اللہ سے کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں کہتے کہ مولا ہمارے بات کو اچھا کر دے میرے بیٹے کو اللہ سے نماز دے یا پھر میں مہتا جو مجھے گھنی کر دے اس کے اچھے پاس جا کے توں مانتے تو کہتا ہے مولانا دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن ذریعہ بناتا ہے ہم نے کہا ذریعہ کہا اللہ ہی نے دیا اچھا بھی اللہ نے کیا لیکن ذریعہ بنایا ہم نے کہا یہ سرابی کو ذریعہ بنایا کہا اللہ کنسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے میں نے کہا یہ جمعاری کو کنی مدد کیلئے ذریعہ بنایا کہا اللہ کنسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے ہم نے کہا کہ یہ مسئلی جوکٹر جتا امام سے کوئی رشتہ نہیں اتنی بڑی بیماری کے سہت کے لیے کہ اللہ اس مسئلی کو ذریعہ بنا سکتا ہے تو چھوڑے کہاں مولانا اللہ کسی کو بھی دریئے بنا سکتا ہے میں نے کہاں میں ہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ دنیا بھی مدد کے لیے کسی جواری کو دریئے بنا سکتا ہے کسی سرابی کو دریئے بنا سکتا ہے موسیق جاکٹر کو دریئے بنا سکتا ہے تو کیا خونس اعظم کو دریئے نہیں بنا سکتا کہ ساری مولیہ کو دریئے نہیں بنا سکتا اور جب اللہ سرابیوں اور جواریوں کے دریئے دوسروں کی مدد کرا پستا ہے بہت اعظم جو اللہ جو محبوب ہے ساجنہ اولیاء جو اللہ جو محبوب ہے تو بتاؤ کہ ان کے ذریعے سے مدد نہیں ہوگی ارے بولو ہوگی کی نہیں آپ سمجھ گئے نا وصیلہ جواب دے سکتے نا سمجھے کے لئے کیونکہ دنیا عالمِ اصباب ہے اللہ مطببئل اصباب ہے اور پھر کسی سے مدد ہم مانگتے ہیں تو خالق اور خدا اور مالک جانتے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور طاقت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں اور اس کا ثبوت تو قرآن کی اندر ہے رب فرماتا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَلُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الظَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَالَّذِينَ آمَلُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الظَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ بیجَتْ اللہ تمہارا مددکار ہے اس کے رسول تمہارے مددکار ہے وَالَّذِينَ آمَلُوا الَّذِينَ اور وہ لوگ مددکار ہیں یُقِيمُونَ الزَّاةَ جو نماز پڑھتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ جو زَّكَاةَ دیتے ہیں اور وہوں براہ کے انہوں سے رکو کرتے ہیں اللہ بھی مددکار ہے اس کے رسول بھی مددکار ہے اور پھر نماز پہنے والے رکو سجدہ کرنے والے زکاة کہنے والے کے سم مددکار ہیں تو بتاؤ رب خود کہہ رہا ہے سوہو سے پاک سے بڑا کون نمازی ہوگا غلی نواز سے بڑا کون نوازی ہے تو بتاؤ جب یہ ایسے عظیم ہیں تو کیا ہم ان کے درد پہ نہ جائیں ارے کیا نہیں ملتا اللہ عطا کرتا ہے وسیلہ و ذریعہ ان کا ہوتا ہے آئیمار سمجھ میں رب سبارک و تعالی ہم تمام کو اولیاء کاملین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائیں بزرگوں کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں اور آج سے جو عمل آپ کو شروع کرنا ہے اس عمل پر پابندی کی توفیق عطا کونسا عمل کرنا ہے بھولے تو نہیں سبق روز ایک ایک دو دو سبق لے کے جانا ہے ابھی درزن تک کلاس چلے گی انشاءاللہ یادیں گے نہیں تو آگے پاٹ پیچھے سپاٹ سولہ دنی آٹھ ایسا دنیوں کا رات میں جلدی سونا ہے اور موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں اب بزرگوں نے ہاتھ اتھائی بھی نہیں تھے سمجھے کی نہیں اور جلدی سونا ہے جلدی کی سونا ہے کیونکہ صبح بجر پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بجر آپ بلکل ساپ انشاءاللہ بولیے جو نہیں پڑھے گا وہاں سنا دیں جلدی سب پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں اپنے ارازے پر استقلال عطا فرمائیں روز آئیے انشاءاللہ بلکل دو تاریخ تر الگ الگ عنوان کے اوپر بیان ہوگا انشاءاللہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا باطن بھی انشاءاللہ تبلے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ بلے گا دوست کے احباب کو لے کر آئے اترابہ حسنہ